محبوبِ ازدانی کو کون نہیں جانتا باپ دادا کی سلطنت و حکومت راہ خدا میں ترک کر دینے والے دو ہی بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بین ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت مغدوم اشرف زہاں گیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اسی لئے آپ کو تارکس سلطنت یعنی کہ سلطنت کو ترک کر دینے والا راز دربار چھوڑ دینے والا کہا جاتا ہے حضور محدث آزمہند اللہ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں سمنان کا تک تو چھوڑا تو غسل ورہ ہوئے یوں ہی سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا ایک دن قاضی صاحب الدین حضرت محبوب اشدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی خدمت عالی میں اس خیال سے حاضر ہوئے کہ حضور مجھ کو میرے لائق خطاب یعنی لقابتہ فرمائے اور وہ چیز کھلائیں گے جو میں نے کبھی نہ کھائی ہو جیسے ہی خیمہ مبارک کے قریب آئے خیمہ کی رسی سے علچ کر قاضی صاحب کی دستار امامہ شریف گر پڑی حضرت محبوب اشدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا ملک علماء دستار سر پر رکھو اس طرح قاضی صاحب کو ملک علماء کا خطاب لقب عطا ہوا قاضی صاحب جب قدم بوشی کر کے عدباً دو جانو بیٹھے حضرت نے باورچی سے فرمایا کہ قاضی صاحب کے لئے خانہ لائیے باورچی نے خیر کا ایک پیالہ قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا قاضی صاحب سوچنے لگے کہ خیر تو نایاب خانہ نہیں ہے میں نے بارہاں خیر کھائی ہے حضرت محبوب اشدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کہ فقیر کے ساتھ گائے بحیث نہیں رہتی جہاں فقیر جاتا ہے جنگل کے ہرن نیل گائے آ کر دودھ دے جاتے ہیں بھلا ایس دودھ کی خیر آپ کو کب میں اثر ہوئی یہ سن کر قاضی صاحب دل ہی دل میں پاشمان ہوئے اس طرح قاضی صاحب کو ہرن نیل گائے کے دودھ کی خیر کھانے کو ملی جو آپ نے پہلے کبھی نہ کھائی تھی کشف ہوتا ہے ولی پر حال غیب منکر لاؤنا اس میں شک ورائب دنیا کے حادثات ہم جان جائیں گے ہم لوگ نسبت ہے ہم چھونا پائیں گے اکمل بروز حشل ہے جتنے بھی اشرفی چلت میں ساتھ تیر کے کہتے یہ جائیں گے کیا ہماری جان